ایک دفعہ کا ذکر ہے دمشق کا ایک مشہور و معروف تاجر رات کے پیچھلے بہر سڑکوں پر تہل رہا تھا موسم خوشگوار ہونے کے باوجود اس کا ڈم گھٹا جا رہا تھا ڈاکٹروں کے مطابق اس کے پاس ہفتہ یا دس دن سے زیادہ ٹائم نہیں تھا دنیا کی ہر ساز و سامان ہوتے ہوئے بھی بے بسی کا یعلم تھا کہ ٹائم سے پہلے ہی سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا ملک کے ڈاکٹروں نے جواب دیا دیا تھا ایک ننی سے امید تھی کہ امریکہ میں علاج ہو سکتا ہے لیکن وہ بھی امید ختم ہو گئی جب وہاں کئی مہینے ٹیسٹ کروانے کے بعد سینئر ترنگ ڈاکٹر نے آخر کار ایک دن آ کر مرگن سے سمجھایا کہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے لہٰذا میرا مشواہ ہے اور اکلمندی بھی یہی ہوگی کہ باقی کا قیمتی ٹائم اپنے بیو بچوں کے ساتھ گزاریں وہ شخصات کے اس بہر بے خبری کے عالم میں نجانے کتنی دیر تک ٹہلتا رہا اس کی سوچ و بیچار کا تسلسل تب ٹوٹا جب ٹہلتے ٹہلتے وہ ایک تنگ سے بالونک پل پر پہنچ چکا تھا سڑک کے اس پار اس ٹریٹ لائٹ کے نیچے ایک خاتون کھڑی کسی آدمی سے گفتگو کر رہی تھی تیس سال کی لگ بگ خاتون کا انداز منت سماجد والا تھا جبکہ بندہ کوئی اوباش قسم کا تھا جو کہ اس کی بات نہیں مان رہا تھا چنانچہ اس کی چلنے کی رفتار خود بخود آہستہ ہو گئی کانوں میں جب آواز پہنچنا شروع ہوئی تو خاتون کہہ رہی تھی خدا کے لیے مجھے اتنے بیسوں کی ضرورت ہے بچے بھوکے ہیں میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں جبکہ وہ باش قسم کا بندہ اس خاتون کی قیمت آدھی سے بھی کم دینا چاہ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری اس سے بھی کم قیمت بنتی ہے پھر وہ کندے جکا کر چل پڑا اور خاتون حسرت کی تصویر بنی کھڑی رہ گئی وہ شخص تھوڑا آگے جا کر مڑا اور خاتون کی طرف چل دیا اس سے نزدیک آتا دیکھ کر خاتون چکنی ہو گئی اور امید بھری نظروں سے قریب آنے والے کو دیکھنے لگی نزدیک پہنچے سے پہلے خاتون آگے بڑھی اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اپنے آپ سے زبطہ سی کر رہی ہو اس نے قریب پہنچ کر سلام کیا خاتون نے نوری مسکرہت کے ساتھ جواب دیا اور ٹٹھولتی نظروں سے دیکھا اور تھوڑا قریب ہوتے ہوئے مانیخز انداز بنا کر پوچھا کیا موٹ ہے وہ پیچھے ہٹا اور نرمی سے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دراصل میں نے ابھی گزرتے ہوئے تمہاری اس آدمی کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو سنی مجھے بتاؤ میری بہن تمہارا کیا مطلع ہے اس طرح پوچھنا تھا کہ خاتون جو کہ مضبوط دکھائی دینے کی کوشش کر رہی تھی یک دم سے روحانسی ہو گئی اور بولی بھائی میں اس طرح کی حورت نہیں ہوں جو اس وقت گھر سے نکل کر سڑک پر کسی کا انتظار کرے مگر میں بہت ہی مجبوری کے عالم میں اس وقت اس جکر پر کری ہوں یہ بات سن کر اس شخص کا دل پگھل گیا اور اس نے مزید نعمی سے کہا دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے بہن مجھے بتاؤ کیا بات ہے وہ بولی میں ایک بیوہ عورت ہوں میرے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں شوہر کو فرد ہوئے سال ہونے کو ہے شروع میں تو پڑوسی اشتدار کچھ مدد وغیرہ کر دیا کرتے تھے پھر آہستہ آہستہ سب نے ہاتھ کھانچ لیا گھر میں رائشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے قرائدار کا سبر بھی ختم ہو گیا ہے اس نے کل شام تک کی آخری مولد دی ہے ورنہ وہ سامان کے ساتھ گھر سے نکال دے گا میرے پاس اب کوئی اوچارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بیٹھ گئی یہ سن کر اس شخص کی آنکھوں میں آسو آگئے اس نے کہا بس ٹھیک ہے بہن کوئی بات نہیں اور جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو پتا چلا کہ جیب میں جوگر کم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ جس عالم میں وہ گھر سے نکلا تھا اسے تو خوش ہی نہیں تھا اس نے خاتون سے کہا فیلحال یہ رکھو اور مجھے اپنا ایڈریس بتاؤ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں اپنے گھر جاؤ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا خاتون بے یقینی کے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے سوچ رہی ہو کہ اس پر بھروسہ کرے یا نہ کرے چنانچہ اس شخص نے پھر سے یقین دیہانی کرائی کہ تم جاؤ اور ایڈریس بتا دو وہ خاتون اپنا ایڈریس بتا کر ایک طرف چل پڑی تھوڑی دیر تک خاتون کو جاتے دیکھنے کے بعد وہ مڑا اور واپسی کی طرف تیزی سے قدم اٹھانے لگا گھر پہنچ کر اس نے کافی مقدار میں پیسہ لیا اور ڈرائیور کو بڑی گاڑی نکالنے کو کہا اور پھر خود ڈرائیور کر کے شہر کے چوبیس گھنٹے کھولے رہنے والے سٹور سے راشن کی بہت سارا ساتھ و سمان اپنے گاڑی میں لیا اور خاتون کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ کر سارا راشن اس کے گھر میں اتارا اور باقی کی رقم خاتون کو دے دی اور کہا صبح قرائے دار سے وہ خود بات کر لے گا اور قرائے کا معاملہ نمٹا دے گا انشاءاللہ ہر مہینے مخصوص رقم آپ تک پہنچا دی جائے گی اور یہ کہہ کر جلدی سے بینہ کچھ کہے سنیں واپس مڑ گیا خاتون بد بنی بے یقینی کے عالم میں کھڑی آنسو بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی اور وہ بین سمیت نظروں سے اوجل ہو گیا اب اس شخص کی کیفیت کافی مختلف تھی اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی کچھ گھنٹوں پہلے جو اس کی حالت تھی وہ یک دم بدل گئی تھی اب اسے ہفتہ دس دن گزارنے کی جو فکر تھی وہ تھوڑی کم ہو گئی تھی ہفتہ دس دن کا خیال آتے ہی اس نے کاغذ کلم لے کر خاتون کا ایڈرس لکھا اور وسیعت کی کہ ہر ماہ باقائدیگی سے چار لوگوں کے معقول سے بڑھ کر خرچے کی رقم اس ایڈرس پر بھیجوائی جائے اور کاغذ کو لفافے میں بند کر کے تجوری میں رکھ دیا اب اسے لگ رہا تھا کہ اپنے آخری سفر کے لیے وہ تیار ہے یا تھوڑی بہت تیاری کر لی ہے پھر ہفتہ گزر گیا اور دس دن بھی گزر گئے پھر مزید دس دن اور پورے پنرہ دن گزر گئے گھر والوں کے کہنے کی باوجود وہ ہسپتال نہیں گیا اسی طرح کرتے کرتے ایک مہینہ گزر گیا اور اگلے مہینے کی رقم بھی اس نے فوراں بھیجوا دی اور ایسے گیارہ مہینے کرتے کرتے پورا سال گزر گیا وہ معمول کے مطابق رقم بھیجواتا رہا پھر پانچ سال پھر دس سال گزر گئے اور پھر پورے بیس سال گزر جانے کے بعد ایک رات وہ معمول کے مطابق تحجد کے لئے اٹھا وضوح کر کے تحجد شروع کی اور سجدے میں دعا کرتے کرتے اس کی سانسیں ختم ہو گئیں اور وہ اس دنیا سے سجدے کی حالت میں رخصت ہو گیا یہ سچا واقعہ یہاں ختم نہیں ہوتا اصل خلاصہ تو اب آنا ہے گھر والے جب صبح اٹھے تو اس کو سجدے کی حالت میں مرا ہوا پایا افسوس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو خوشی بھی تھی کہ اچھی اور مبارک موت ہوئی ہے خیر تکفین و تتفین اور دیگر انتظامات کے بعد اولاد کا تجوری اور وسیعت کھولنے کا وقت آیا تو وہ بن لفافہ بھی نکل آیا جو کم سے کم بیس سال پہلے کی تاریخ کا ان کے والد کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا اور اس کا مطلب تھا اس لکھے گئے اڈریس پہ بیس سال سے رقم دی جا رہی ہے پڑھنے کے بعد ان کو پتا چلا کہ والد صاحب کو فوت ہوئے سات دن ہو گئے ہیں جو کہ تکفین و تتفین اور اشتدار لوگوں کے ملنے ملانے میں نکل گئے ہیں اور وسیعت کے مطابق رقم کی آدائیگی سات دن لیٹ ہو گئی ہے اس اڈریس پر پہنچے تو دروازہ کٹکڑانے پر خاتون باہر آئی جو کہ اب پچاس سے اوپر گئے ہو جگی تھی سلام دعا کے بعد تاجر کے لڑکے نے خاتون سے مدبانہ انداز میں کہا کہ ہم آپ کو والد صاحب کی طرف سے جو مہانہ مخصوص رقم ہے وہ دینے آئے ہیں اور مازہ چاہتے ہیں کہ رقم کی آدائیگی سات دن لیٹ ہو گئی ہے وہ اصل میں اتنا کہنا تھا کہ خاتون جلی سے بوری ارے نہیں نہیں کوئی بات نہیں آپ کے والد صاحب کے ہم پر بہت حسانات ہیں آپ لوگ میری طرف سے والد صاحب کو بہت بہت شکریہ بوریے گا اور انہیں بتائیے گا کہ ہم ہمیشہ انہیں دعاوں میں یاد رکھتے ہیں اور رکھیں گے اور میری طرف سے عذاب کے ساتھ انہیں بتائیے گا کہ اب انہیں رقم بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے تاجر کا لڑکا حیرت انگیزی سے بولا کیوں اب اس کی ضرورت کیوں نہیں ہے خاتون نے خوشی کے آسووں میں ملی آواز میں جواب دیا اللہ کے فضل سے مہینہ پہلے میرے بڑے بیٹے کی ملازمت لگئی تھی اور سات دن پہلے ہی اس کی پہلی دنخواہ بھی ملی ہے خاتون خوشی کے عالم میں کیا کیا بولے جا رہی تھی جبکہ لڑکوں کے کانوں میں خاتون کا یہی جملہ اٹک کر رہ گیا تھا سات دن پہلے ہی میرے بیٹے کو اس کی پہلی دنخواہ ملی ہے سات دن پہلے ہی میرے بیٹے کو اس کی پہلی دنخواہ ملی ہے سات دن پہلے ہی میرے بیٹے کو اس کی پہلی دنخواہ ملی ہے موسیقی